بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تماظت سے آتیس دوشک کا منظر پیش کر رہا تھا آیا جس کی قیادت حضرت احنب بن قیس رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈھوڑتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ عمامہ اترا ہوا ہے کمر پر گون بادی ہوئی ہے اور زکات میں آئے ہوئے اونٹوں کا غلاج معالچہ کر رہے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت احنب رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا اے احنب رضی اللہ عنہ کپڑے تبدیل کرو اور آؤ اس اونٹ کے غلاج و معالچے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو اس میں یتیموں مسکینوں اور بیعاؤں کا حق ہے ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالی آپ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے وہ یہ کام انجام دے دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا اور یہ احنب رضی اللہ عنہ کون ہے جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان کا امور کا بچا لانا ضروری ہے موسیقی موسیقی